سکریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ اہم نے کا پیغام میرا یہ دیں کہ جو پیٹیشن ہے وہ لگوائی جائے اور اس کی سنائی ہو تاکہ جو الیکشنز کی تاریخ ہے وہ فائنل ہو اور سکریم کورٹ کی سپرویجن کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پاپلر لیڈر آئے گا وہی ایک سرجکل آپریشن کے ذریعے ایکانومی کو ٹھیک کر سکے گا اور ضروری ہے کہ اس پاپلر لیڈر کے پیچھے ساری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑی یہی قوم کا ایک ڈیمانڈ ہے اور یہی تقاضہ ہے اس وقت کی نازک صورتحال کا یہ الیکشن ہو ایک پاپلر لیڈر آئے جس کسی کو الیکش کرنا ہے اور الیکشن کے بعد یہ انسٹیٹیوشنز ساتھ کھڑی الیکشنز کرانے کے لیے ساری نظریں سپریم کورٹ کے طرف ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو نوے دن میں اناؤنس کیا نہیں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی تاریخ اناؤنس کی نہیں اب صرف سپریم کورٹ ایک رہ گیا ہے جس نے کل ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے اب یہ نیکسٹ ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میری نظر میں یہ جو اگلا کیس ہے نوے دن کا ملکہ کے حوالے سے بات بھی آپ کی اور جو کل فیصلہ ہے اس پر ہمیں کچھ کہا وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں سپیشلی وہ جو فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکروسپیکٹیو یعنی ماضی کے کیسز نہیں کھولیں گے ان کو زیادہ اپیل سے تو ان میں کہا ٹھیک ہے حق ہے یارکہ کے اپیل ہونی چاہیے لیکن وہ جو اپیل سے ماضی کے کیسز جو فائنل ہو گئے تھے مثلا جساں کے پنامہ کا کیس ہے انہوں نے اس سے جو ماضی کے کیسز جو روک دیئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ لو ماضی کے کیسز کو اوپر نہیں کرے گا اس سے وہ مطمئن ہیں جو خان صاحب کے اپنے مقدمات ہیں اس پر کوئی کانونی مشاورت ہوئی کیا کرنا ہے جی اس پر ہوئی وہ ذرا کانفیڈینشل ہوتی ہے لائر کلائنٹ کی وہ اس میں سٹریٹیجیز ڈسکس ہوتی ہیں تو وہ بڑھ بارحال انہوں نے وہ مطمئن ہیں جس طرح کی کیسز چل رہے ہیں اور اپنی ویگل ٹیم سے بھی سیٹسفائیڈ ہیں اور انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں مزید کہ اور کس قسم کے کیسز جو ہیں سپیشلی جو لوگ افغاہ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کاروائی کی جائے اور وہ جو ہماری پاکستان کی خواتین ہیں جن کو اس وقت انصاف نہیں مل رہا اور وہ حراست میں ہیں چھے چھے ساست مہینے سے ان کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے کہ کچھ مزید ان کی مدد کی جائے جیل میں سہولیات کے حوالے سے گلا کر رہے تھے آپ لوگ کی وہ بھی اس پر کوئی بات دیکھیں وہ انہوں نے واضح کھا ہے کہ یہ میں جانوں اور میرے جیل آثورٹیز جانے اور مجھے کس چیز سے کوئی فکر نہیں میں قوم کا صرف سوچ رہا ہوں باقی میں ٹف ہوں اور مجھے کوئی کسی قسم کا فکر نہیں باقی نیشنل انٹریسٹ کی باتیں کی ہیں انہوں نے اور کیوچر کی باتیں کی ہیں مستقبل کی باتیں ڈاک صاحب آپ دے گا آپ اسپیشلی آئے ہیں آج خان صاحب کی صحیح کی حوالے سے کیا انہوں نے جی مجھے آج بڑی خوشی ہوئی خان صاحب کو دیکھ کے ان کی صحیح بہت اچھی لگی مجھے وہ فیسیکلی بھی اور زینی طور پر بھی ان کی صحیح بہت اچھی لگی جب سے ان کو گولی لگی تھی پچھلے سال تو اس کی وجہ سے وہ برزش کم کر رہے تھے جس کی وجہ سے بڑا ان کا وصن بڑھ گیا ہوا تھا تو وہ جو ایکسیس ویٹ تھا ان کا وہ ضرور ان کا تھوڑا کم ہوا لیکن باقی مسئل 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 سٹرنگھ میں نے چیک کی خود مجھے اجازتی گئے میں ہوں کو ایکسامن کر سکوں تو میں بڑا بہت مہین بھول کی فیسیکلی کنڈشن سے اور کی حالے سے حالے سے حالے سے پسکا جائے میں نے ان کا پلس بلڈ پریشر اوکسیجن ساتوریشن سب چیک کی خود میں نے ان کے دل کو اور چھاتی کو سٹیتوسکوپ سے سنا اور وہ ملکل ماشااللہ بہت سیر بھی آپ کو بڑیشن میں مجھے لگے فیسیکلی بھی اور مہینٹلی بھی کچھ تھوڑی سی ان کو حازنے کی تک مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کبیر کبھی پہلے بھی ہوتی تھی میں اس کی بھی پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں بہت سالوں سے ان کو اس کے بارے میں میں نے کچھ ٹریٹمنٹ بھی سجیست کی ہے ایک ٹیسٹ میں نے سجیست کی ہے جیل آخرتیس کو کہ وہ کا کروالیں اور کچھ خوراک کے فرق میں نے سجیست کی ہے کہ کبھر اور خان صاحب کی دائیت ہمیشن بھلی سمپل رہی ہے اور وہ ساری میٹ پوری کی جا رہی ہے گوھر صاحب بتائیں آپ کیا لگ رہا ہے خان صاحب خان صاحب نے کر دینا آجی سپر صاحب آجی سپر صاحب آجی سپر صاحب